اسلام علیکم جناب کھچڑی یہ ایک بہت ہی مشہور دیش ہے ہمارے ہاں کھچڑی ساسی بھی ہو سکتی ہے غیر ساسی بھی ہو سکتی ہے اور جو سب سے زیادہ مقبول عام ہے ہمارے ہاں وہ ہیں دال اور چاول کی کھچڑی اسی سے ریلیڈرڈ ایک ہاؤسٹل کا واقعہ ہے جناب کہ ایک ہاؤسٹل میں اس طرح ہوتا تھا کہ دینی ناشتے میں سٹوڈنٹس کو کھچڑی دی جاتی دی تو اس سے تنگ آ کے سٹوڈنٹس نے ہاؤسٹل کی وارڈن سے شکایت کی کہ یہ کھچڑی کا مینیو چینج ہونا چاہیے کوئی تبدیل ہونا چاہیے تبدیل ہونی چاہیے ہم لوگ کھچڑی اب نہیں کھاتے ہمارا دل بھر گیا ہے کھچڑی سے تو اب لیٹسے کہ وہاں پہ ہنڈرڈ کے قریب سٹوڈنٹس تھے ہنڈرڈ میں سے ٹوئنٹی جو تھے وہ کھچڑی پسند کرتے تھے ایٹی کھچڑی نہیں پسند تھی تو وارڈن نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم الیکشن کرا گیتے ہیں الیکشن کا تو پتہ ہی آپ کو اب جب الیکشن ہونے لگے تو جو ٹوئنٹی تھے بیس تھے وہ تو تھے ہی پکے کہ جڑی کے باقی اسی میں کوئی ذہنی ہاں مانگی بھی نہیں تھی اور ان میں اتنی اقل بھی نہیں دی کہ وہاں پس میں سلام مشورہ کرتے ہیں اور کوئی ایک رائے قائم کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں اس کا نتیجہ سیون کیٹیگریز میں ناشتے کا سیون کیٹیگریز آ گیا کس طرح سے ٹوئنٹی تو پکے ووٹ تھے کھچڑی کے وہ چلے گئے کھچڑی کو باقی بچے اسی ووٹ اسی ووٹ جو تھے سکس کیٹیگریز میں انڈا پراتھا یا پھر چائے پراتھا یا پھر نوڈل یا مکھن روٹی یا پھر چپوری اور چنا یا پھر سبزی اور پراتھا اس طرح کر کے وہ ووٹ کھچڑی جیت گئی تو کھچڑی کھانی پڑے گی اور اس چیز کا ہماری موجودہ سیاسی سلطے حال سے کوئی واسطہ نہیں ہے کھچڑی ہے کھائیں یا نہ کھائیں پک تو رہی ہے